سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو بعض نے کہا کہ ایکچولی نور تو ہے اس میں سے لائٹ تو امٹ کرتی ہے پر وہ سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے گرین ایمرلڈ اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے ریڈ روبی ہو سکتا ہے دونوں کی آمیزش سے بنا ہوا ہو اللہ بہتر جانتا ہے اچھا امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی حقیقت کا قطعی علم ہمیں نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکیں تو جس چیز کے بارے میں ہم حتمی رائے قائم نہ کر سکیں تو وہاں بہتر ہے کہ بندہ کیا رہے خاموش ایک بہت بڑی تعلیم ہے ہمارے پاس لوگوں کے لیے وہ ہر شیع کی بال کی کھال نکالنے میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں بتائیں کہیں تو لکھا ہوگا بھئی نہیں پتا نہیں بتایا گیا کیا اب آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نولیج بنا کے گھڑ کے سنا دیں آپ کو مازاللہ استغفراللہ العظیم خود بھی گناہگار ہوں خطاکار ہوں آپ کو بھی گناہگار خطاکار کریں آپ وہ غلط انفرمیشن آگے پھیلاتے پھرو تو اسی لیے اگر کوئی بات ہمیں نہیں بتائی گئی ہے تو نہیں بتائی گئی ہے بتائی گئی ہے تو بتائی گئی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں اس بارے میں کہ آخر عرش جو ہے اس کا کوئی شیپ بھی ہے کہ نہیں یاد رکھیں عرش جو ہے اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات کی چھت کو عرش بنایا ہے اس میں ہر مخلوق شامل ہے تمام کائنات شامل ہیں اور کائنات کی چھت پہلا آسمان ہے پہلے آسمان کی چھت دوسرا آسمان ہے اور کرتے کرتے ساتھوں آسمان چھتے آسمان اور اس کے نیچے تمام آسمان اور کائنات کی چھت ہے تو وہ لوگ کو بڑا مغالتہ لگائے جو کہتے ہیں سورت چوتھے آسمان میں ہیں اور پتہ نہیں کون سا ستارہ چھتے آسمان ان کو مغالطہ لگا یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے نا ہماری یہ پہلے آسمان کے نیچے پہلا کائنات جو آسمان جو بہت بڑا ہے اور یاد رکھو یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے نا یہ کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں کڑا پڑا ہو کرکٹ کا گراؤنڈ سمجھ لیں اس کو بھی کئی ٹائمز بڑا کر لیں اس میں ایک چھوٹا سا کڑا کہیں پڑا ہو نا جو آپ ایسی ہے کائنات کرسی کے سامنے اور کرسی ارش کے سامنے اس کڑے کی طرح ہے اب آ جاتے شیپ کی طرف کہ اس کی حیت اور اس کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گمبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگر ہیں اور یہ بھی کہ اس کے ستون بھی ہیں اور وہ چار ہیں یہ تفصیلات جس کتاب میں مجھے ملی ہیں اس کا بھی میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں بلکہ کتابوں کا ریفرنس دے دیتا ہوں ایک تحفت المرید علی جوہر تحفت المرید علی جوہرات التوحید اس کے پیج نمبر 434 اور دوسری شرح صاوی علی جوہرات التوحید اس کے پیج نمبر 390 پر بارال امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ ہی بارکہ دیکھنے کا لینہ پڑھنے کا امید کرنے کا شای سات قدری